تاجروں اور ریال سٹیٹ سیکٹر کی نمائندوں نے بجٹ مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ ٹیکسز کی بھرمار سے مہنگائی کا طفان آئے گا بجٹ میں حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے کی کوئی بات نہیں کی سارا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا ہے اسلامباد کے تاجروں کی جانب سے نئے ٹیکسز کی مضمت بجٹ مسترد کرنے کا اعلان احتجاج کا اندیا دے دیا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری اور اسلامباد چیمبر آف کومرس کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کہا بجٹ میں کوئی مصبت بات نہیں انڈسٹری کو ریلیف نہیں ملا اس وقت جو ضرورت تھی غربت کو کم کرنے کی جو ضرورت ہے انڈسٹری کو چلانے کی انڈسٹریزیشن کی جو ضرورت ہے یہاں پہ ایڈوکیشن کی اس کے اوپر بھی کوئی بجٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہیں اس میں کیا گیا آئی ٹی سیکٹر کی ڈیویلیپمنٹ کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا آئی ٹی پارکس کے ڈیویلیپمنٹ کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا جس سیکٹر میں ہمارے لیے گروت ہوتی ہے وہ نہیں ہے یہ میرے نزدیک اشرافیہ کا بجٹ ہے انجومہ نے تاجران اور ریل سٹیٹ سیکٹر کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ تاجروں کی مشاورت کے بغیر تباہ کن بجٹ پیش کیا گیا آئی ٹیکس سے ریل سٹیٹ کے شعورت تباہی سے دو چار ہوگا عید کے دن ہیں آپ مارکٹوں میں جا کر دیکھ لیں جب وہ خریداری کی سکت نہیں ہیں وہ چیزیں سستی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ کوئی لے ہم سے حکومت سمجھ دی ہے ہم نے بڑا کام کر دیا اور یہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے اور مہنگائی نہیں ختم ہو رہی ہے لوگ ختم ہو رہے ہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی پچھلے سالوں سے دو سے تین سال سے پاکستان میں ریل سٹیٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری تباہی کا شکار ہے انفلیشن کی وجہ سے نائنٹی پرسن پروجیکٹس بند ہو چکے ہیں تاجروں کے دمائندوں کا کہنا ہے کہ حکومت تاجر اور سمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے اقدامات کرے ورنہ احتجاج پر مجبور ہوں گے